یہ بات پندرہ سو ساٹھ ستر کے بیچ کی ہے جب مغل بادشاہ اکبر پانیپت کی دوسری لڑائی جیتنے کے بعد دلی کا بادشاہ بنا اکبر نے ایک کے بعد ایک سبھی راجوں پر اپنا آدیپت کے جمانہ شروع کر دیا تھا اور سبھی راجوں کے راجاؤں نے اس کی عدینتہ سویکار کر لی تھی لیکن ایک راجہ ایسا تھا جس نے اکبر کی عدینتہ سویکار کرنے سے منع کر دیا تھا اس کا نام تھا میوار کے ساتھ سکت مہارانہ پرتاب اکبر کے لیے میوار بہت ہی آوشک تھا کیونکہ اکبر کو جب بھی کوئی سامان یا کوئی سینے مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ میوار کے مددے سے ہو کر ہی گزرتا تھا اس لیے اکبر نے مہارانہ پرتاب کو میوار اس کے حوالے کرنے کو کہا لیکن مہارانہ پرتاب اپنی بات پر اڈک تھے انہوں نے اکبر کو سپشٹ روپ سے منع کر دیا تھا اکبر نے بہت سے طریقوں سے میوار کو پانے کی کوسیز کی لیکن ایسا فل رہا اس کے بعد اکبر نے راجہ ٹوٹرمل مان سنگھ اور جی سنگھ کو بھیجا کہ وہ مہارانہ پرتاب کو سمجھائے لیکن مہارانہ پرتاب نہیں مانے اور اس سے میں آ کر اکبر نے اسی ہزار سینکوں کے ساتھ اپنے سینہ پتی مان سنگھ کو میوار پر حاملہ کرنے کا آدیش دیا مغل سینہ میں اسی ہزار سینک تھے اور مہارانہ پرتاب کی سینہ میں پندرہ ہزار سینک تھے دونوں سینہوں میں بھینک کر ید ہوا ید کا کوئی پرینام نہیں نکل با رہا تھا لیکن اسی سمجھ مہارانہ پرتاب کی سینہ میں بھگ دڑ مچ گئی کیونکہ ان کا ایک مہاوت مارا گیا تھا جب مہارانہ پرتاب نے یہ سب دیکھا تو وہ خود چیتک پر شوار ہو کر مان سنگھ کے سامنے آ گئے اور اپنے بھالے سے مان سنگھ کے ہاتھی پر جوردار پرہار کیا جس سے اس کا مہاوت اور مان سنگھ گھائل ہو گئے لیکن ہاتھی کے پیروں میں لگی تلوار سے چیتک بھی گھائل ہو گیا تھا اور مہارانہ پرتاب اپنے سیویر میں لوٹ گئے ادھر موقع پا کر مغل سینکوں نے مان سنگھ کی گہرہ بندی کر اس کی جان بجا لی ادھر مہارانہ پرتاب کو سیویر میں اس کے ساتھی سرداروں نے سلا دی کہ آپ کا سوست رہنا ضروری ہے تاکہ اکبر سے بدلہ لیا جا سکے اس لئے آپ یود میں بھاگ نہ لیں اور جنگلوں میں چلے جائیں مہارانہ پرتاب چیتک کے گھائل ہونے سے چینتی تھے اور مجبورن سرداروں کی بات ماننی پڑی اور وہ جنگلوں کی طرف چلے گئے ادھر یود میں جیت نہ ملنے کی وجہ سے اکبر نے مان سنگھ کو چھ مہینے تک دربار سے پہار کر دیا مہارانہ پرتاب یود میں اپنے سرداروں کو کھونے سے دکھی تھے اور اکیلے پڑ گئے تھے جنگلوں میں مہارانہ پرتاب بھی لوگوں کے ساتھ رہنے لگے اور خاص پوس کھانے لگے لیکن انہوں نے اپنی ہار نہیں مانی اور دیرے دیرے لوگوں کو سنگھٹھت کرنا شروع کر دیا یود کلا میں انہیں پارنگت کیا ساتھ ہی چھاپا مار یود کلا بکشت کی اکبر کی سینہ کو جب بھی کہیں جانا ہوتا تھا یا رسد لانی ہوتی تھی تو میوار سے ہو کر ہی گجرنا پڑتا تھا اور مہارانہ پرتاب کے لوگ پہاڑیوں میں چھپ کر ان پر حملہ کر دیا کرتے تھے اور ان کی رسد لوٹ لیتے تھے کیونکہ مہارانہ پرتاب کا بچپن ان پہاڑیوں میں ہی بیتا تھا تو وہاں کے چپے چپے سے وہ لوگ واقف تھے اسی بیچ دیور کے یود میں مہارانہ پرتاب کے بیٹے امر شنگھ نے مغل سینہ پتی کی ہتیا کر دی تھی اور دوسری اور مہارانہ پرتاب نے مغلوں کی سینہ پتی کی چھپیس چھاؤنیاں دھوست کر دی تھی اس طرح مغل کبھی جیت نہیں پائے تھے اور مہارانہ پرتاب کبھی ہارے نہیں ایک بار جنگلوں میں سکار کرتے سمیں ان کی تلوار سے ان کو چوٹ لگ گئی تھی جس سے وہ کبھی اوبر نہیں پائے اور اس کی وجہ سے ان کا نیدھن ہو گیا دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی اور یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیے گا اور چلت ہی ملتے ہیں آپ کو ایک نئی جانکاری والے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت